یہ چیز کیا ہے اور اس کا استعمال کیسے کرنا ہے اور اس سے کیسے فیٹلیزر بنانا ہے السلام علیکم ورد امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے آج ہم آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کر آدھر ہوئے ہیں جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرا پودا جو ہے پلانٹ پر کافی اس کے پتے جو ہے وہ حراب ہو رہے ہیں اس پر کافی چنٹیوں اور کیڑوں کو انہیں اور سنیوں وغیرہ نے حملہ پریا ہوا ہے تو آج میں آپ کو ایک نیچرل اور پدرتی فیٹلیزر بنانے کا طریقہ بتاؤں گا جو آج جو میں اپنے پودے پر اپلائی کرنے لگا تھا تو سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کارڈوں جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پتے جو ہے نا حراب ہو رہے ہیں کافی زیادہ تو میں آپ کو آج بتاؤں گا ایک فری اور نیچرل پدرتی چیز ایسی فری چیز جو آپ کو کہیں باہر جانے کے ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو اپنے گھر کے کچن میں سے ہی وہ چیز مل جائے گی یہ دیکھیں پھول تو بن رہے ہیں پودے پر سوک گئے ہیں اگر آپ کے پودو پر پھول نہیں بنتے اگر پھول بنتے ہیں تو وہ سوک دیچے گر جاتی ہیں ان سے پھل نہیں بنتا تو یہ چیز آپ کے پودو کے لئے ایک نیاب تحفہ ہے یہ کونسی چیز ہے یہ ہے ایک ادرک کٹ ٹکڑا جو آپ کے پودو میں نئی جہان ڈال دے گا اس کے استعمال سے آپ کے پودو میں نئی طاقت آ جائے گی اور آپ کا پودا تمام ماریوں کے حلاف لڑنے کے قابل ہو جائے گا اس میں کیا کیا چیزیں موجود ہوتی ہیں اس میں ریٹامین ای سی اور اس میں پوٹیشیم آرین مگنیشیم فاس فورس زنک زنک کپر بھی موجود ہوتے ہیں اس میں بے شمار طاقت ہوتی ہے جو کہ آپ کے پودو کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہے وہ یہ ایک قدرتی اور نیچرل فیٹی لیزر ہے اس کو اس فیٹی لیزر کیسے بنانا ہے اور کیسے اپنے پودو پر اپلائی کرنا ہے یہ آپ کو میں اسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے اس کا استعمال کرنا ہے تو یہ ایک قدرتی چیز ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے یہ آپ ہر پندر دن بعد اپنے پودو پر آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹ شیئر روح کیجئے گا میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے لئے ایک نیچرل اور اسامی سے مننے والی چیزوں کے بارے میں یہ آپ کو بتایا جائے تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پرشانی نہ ہو اور آپ اسی طرح ہی اپنے گھر میں اپنے پودو کی حفاظت کر سکیں اور ان سے بے شمار پھال لے سکیں آپ نے اپنے پودو کے حساب سے اس کو استعمال کرنا ہے اگر آپ کے پاس کم پودیاں تو اس کو اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے لیں اگر زیادہ پودے ہیں تو بڑا پیس بھی آپ لے سکتے ہیں میں میرے پاس دو تین ہی پودیاں تو میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا لوں گا اور اس ٹکڑے سے ہی اس کا راست نکال لوں گا آپ گرینڈ کر کے بھی آپ اس کا راست نکال سکتے ہیں ویسے بھی آپ راست نکال سکتے ہیں ہم نے یہ پہلے سے ہی راست نکال کے رکھا ہوا ہے گلاس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ راست جو ہے ہم استعمال کریں گے اپنے پودو پر تو آپ نے ایک ڈیلیٹر کی بوتل لینی ہے اس میں پانی ڈال لینا ہے اور پانی ڈالنے کے بعد اس میں جو آپ نے راست نکالا ہوا ہے اس راست کو آپ نے اس میں ڈال لینا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو بھی آپ کو چیز بتائی جائے وہ آپ ہر پندرہ دن بعد ہی اس کو بلائی کریں تاکہ جو نا آپ کے پودو کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچے کیونکہ اب جب آپ کے پودے اگر زیادہ سٹلے آدھر یا زیادہ کھال دنی کو جیسے مار جائیں گے تو پھر آپ کا حوصلہ جو ہے نا وہ ٹوٹ جائے گا اس لئے آپ کوشش کریں کم استعمال کر لیں اور پھر دوبارہ استعمال کر لیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے پانی میں جو آنا اپنے اچھی طرح اپنے پودو پر شاور کرنا ہے اور تاکہ جو آنا آپ کے تمام جو پودے وہ صحت ماند ہو جائے اور اس پر بے شمار پھل لگے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کوئی بھی فیٹ لازر یا خواد اگر آپ کو دینی ہے تو اگر آپ نے ایک فیٹ لازر اگر آج بنا ہی ہے تو آپ نے ٹھیک پنزنہ دن بعد دوسری کوئی بھی جو فیٹ لازر ہے اگر آپ نے پودو کو دینا ہے تو وہ پنزنہ دن بعد ہی دینا ہے کیونکہ یہ نہیں ہے کہ آج آپ نے ایک فیٹ لازر دے لیا کالڈوسرا بنا لیا اور پرسو دوسرا بنا ریا اس طرح سے آپ کے پودوں ان کو نقصان ہوگا اور آپ کے پودے جو ہیں وہ مر جائیں گے ہمیشہ کیمیکل حوالی ہی فیٹ لیزر ہوتی ہیں کھا دے ہوتی ہیں وہی نقصان دیتی ہیں قدرتی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کے پودوں کو نقصان نہیں دیتی